ایک اہم خبر آرہی ہے یوپی کے علیگر سے جہاں قاسم کو اپنی مرضی سے کرمویر بننے کی سزا مل رہی ہے قاسم نے اپنی مرضی سے مسلم سے ہندو دھرم اپنایا ان کی پتنی کا نام انیتہ ہے جو کی ہندو دھرم کو مانتے ہوئے قاسم کے ساتھ رہ رہی تھی دونوں کے بیچ کوئی مدبیت بھی نہیں تھا قاسم پر دھرم پریورتن کے لیے کوئی دباؤ بھی نہیں تھا قاسم کو کسی نے دھرم پریورتن کے لیے کسی قسم کا لالج بھی نہیں دیا اور سب سے بڑی بات قاسم نے شادی کے لیے دھرم نہیں بدلائے بلکہ شادی کے کئی سالوں بعد اپنی مرضی سے ہندو دھرم سویکار کیا ہے اس کے باوجود اب قاسم کو جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ قاسم سے کرمویر کیسے بن گیا 20 دسمبر کو میں نے اپنے گھر واپسی کی ہے ہندو دیتری باستہ جیسے آج سرم مندر میں کی ہے 20 دسمبر کو اس کے بعد میں میں اپنے گھر گیا تو یہ جو مسلم سوال کے لوگ ہیں یہ مجھے بلکل جینے نہیں دے رہی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں پیسو کا بھی لالج دیا جا رہا ہے ہر طریقے سے اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہو اپنے دھرم میں مسلمان دھرم میں واپسی آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دنگے تمہارے بچوں کو 20 دسمبر کو میں نے اپنے گھر واپسی کی ہے ہندو دیتری باستہ جیسے آج سرم مندر میں کی ہے 20 دسمبر کو اس کے بعد میں میں اپنے گھر گیا تو یہ جو مسلم سوال کے لوگ ہیں یہ مجھے بلکل جینے نہیں دے رہی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں پیسو کا بھی لالج دیا جا رہا ہے ہر طریقے سے اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہو اپنے دھرم میں مسلمان دھرم میں واپسی آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دنگے تمہارے بچوں کو جینے نہیں دیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ یو پی کی یوگی سرکار میں منتری محسن رزا صاحب فون لائن پر موجود ہیں محسن رزا صاحب کیا کہیں گے اس معاملے پر قاسم اپنی مرضی سے کرمویر بنے اور ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے شادی کے لیے یہ فیصلہ کیا اور شادی کئی سال پہلے ہو چکی اپنی مرضی سے اب وہ ہندو دھرم سویکار کر رہے ہیں تو علی گھر میں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں بھائیں دیکھیں کرمویر جی جن کا ابھی اپنے ویڈیو دکھایا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اپنی مرضی سے اپنی سویچھا سے انہوں نے جو بھی کیا ہے اور اس میں کسی کو ہستک شیپ کرنے کا اذکار نہیں ہے اور جہاں تک بات انہوں نے کہی کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس کے لیے ہمارا وہاں کا پولیس پرشاہ سنگ ہے وہ وہاں پر جانچ کرے گا اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی دھمکی یا کوئی بھی کسی نے بھی ان پر دباؤ بنایا ہوگا وہ جانچوں پراند اس پر کاروائی ہوگی اور کسی بھی طرح کا ان پر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے اور اپنی سویچھا سے ایسا کیا ہے اس لیے اس میں کوئی پرشنی نہیں اٹھتا کسی طرح کا کوئی دباؤ بنانے کا کوئی دباؤ بناتا ہے تو اس سے خلاف کاروائی ہوگی محسن صاحب وہی کرمویر یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے انہوں نے ہندو دھرم سویکار کیا ہے لیکن وہاں کے جو ان کے علاقے کے مسلم کٹرپنتی ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ یہ تم کیسے کر سکتے ہو خاسم سے کرمویر بن کیسے سکتے ہو سمیر رکھیں جو بات نکر کر آئی ہے جو انہوں نے کہی ہے اسی کو لے کر وہ ہمارے وہاں دلے کے کپتان کے پاس گئے ہیں اور ان کو ابھی ہم بھی بات کر لیں گے اور ان سے بتا دیں گے کہ اس میں پوری جانچ کرا کر نشوک جانچ کرا لیجے اور جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھی ان کو اگر اس طرح کی بات کو لے کر دھمکی دی ہے تو ان کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی یہ میں آپ کو آپ کے جان کے مادہم سے solution کرتا ہوں محسن رزا صاحب یو پی میں خاص طور پر لف جہاد کو لے کر خانون بنایا گیا ہے یعنی اگر کوئی مسلم لڑکا کسی ہندو لڑکی پر دباو ڈال کر یا لالچ دے کر پرلوبن دے کر اس کا دھرم بدلوانے کی کوشش کرتا ہے تو سخت سزا کا پرابدھان کیا گیا ہے اب اس طرح کے معاملے جہاں پر کوئی بھی انسان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنی مرضی سے اگر دھرم بدلنا چاہتا ہے تو اس کو سیفٹی رہے اس طرح کی دھمکیاں اس کو نہ ملیں اس کی سرکشہ کو کوئی خطرہ نہ ہو اس کے لیے بھی کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیا دیکھیں میں نے کہا کہ جو قانون آیا ہے وہ قانون بھی سب کی سرکشہ کے مدد نظر آیا ہے پیار کے خلاف نہیں آیا ہے پیار میں دھوکہ دینے والوں کے خلاف و قانون ہے تو اس لیے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کا سچا پیار ہے تو پروان چڑھے اور اس کے لیے روستہ دے دی ہے سرکار نے ایک قانون بنا کر اور جو لوگ دھوکہ کرتے تھے جو بچیوں کی زندگیاں پر بات کرتے تھے اب ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن جو سچا پیار ہے وہ پروان چڑھے گا اور جو میٹر جس بات کو لے کر اور ابھی ہم دسکشن آپ کر رہے ہیں جس پر سوال ہمیں اٹھائے ہیں اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ کسی نے اپنی سرکشہ سے مذہب بدلا ہے یا وہ ہندو ہو گئے ہیں تو اس میں اگر کوئی بھی دباؤ بنا رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن جانچ کے بعد ہوگی آپ جانتے ہیں کہ جانچ ایک پر کریا ہے اور ان کو پورا نیائم لے گا اور ان کو سرکشہ کے لیے درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یوگی سرکار ہے یا کسی کے ساتھ میں کوئی بھی محسن رزا صاحب آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کرمویر کی جو پتنی ہے انیتہ وہ ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئی ہے انیتہ جی آپ سے جاننا چاہوں گا محسن رزا صاحب یوگی سرکار کے منسٹر جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آپ کو سن رہے ہیں بتائیے کیا پیڑا ہے کیا درد ہے آپ کا اور کون لوگ ہیں جو دھمکار ہیں میرے بدیون نے جو گاڑی کو اس میں کرایا سلو کرایا پھر ہم نے جو سائیڈ میں مول لیا گاڑی کو کہیں ایسا نو بچے ساتھ میں بچوں سے کچھ کریں نہیں انیتہ جی یہ بتائیے کیا اس طرح کی بات کسی نے کی کہ بھائی تم نے اپنا مذہب کیوں بدل لیا اور تم قاسم سے کرمویر کیسے ہو گئے یہ تو نہیں کر پاؤ گئے کیا مذہب بدلنے کو لے کر کسی نے دھمکی دی ہے دھمکیاں دے رہے ہیں ایک تو وہ ہے ہمارے مول لے میں آب اور دو اور ہیں وہ جو بیڈی پی کے نیتا کہتے ہیں رووی آرسی بو انہوں نے جو اپنے بادماسوں کو بیڈا میرے پاس میرے ہز بین کے پاس ہمیں اپنے گھر پہ گئی تھی میں نے اپنا شدی کرن کرایا تھا اپنے ہز بین کا تو میرے گھر پہ گئی وہ تیچھے انہوں نے پھر دھمکیاں دیں کہ ایسا آئے تم کیوں بنے ہو ہندو کیا مصلاح تمہارا ہندو بننے کا دنیا برکی باتیں ہیں جو کسائیوں میں ہوتی ہیں مسلمانوں میں پڑے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں یہ اور گناہ میں کوئی جاہی پڑا دکھاتے ہیں اپنا کہ ہم یوں کر دیں گے کہ ہم پلانا کر دیں تو ہم بچوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں ہم بچوں پروش نہیں ہونے دیں گے دنیا برکی باتیں ہیں سر کٹی کٹیوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آج ہی ٹھیک ہے تھوڑا سا الفاظوں پر کابو رکھیں آنیتا محسن رزا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یو پی سرکار میں منتری محسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے وہ کہہ رہی ہے بی جے پی کوئی لوکل لیتا ہے ان سے بھی دھمکی ملی کچھ اور لوگ جو علاقے کے ہیں وہ دھمکار ہیں پہلی چیز تو جو بیشہ آیا ہے اس انگیان میں اس کو لے کر ہم اپنے کپسان کو بھی بات کریں گے ان کو پورا نیایا ملے گا اور سرکشہ پوری ملے گی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پتی اور ان کے پریبار کے لیے ہماری پولیس پریشانسن وہاں ہے کوئی بھی اگر دھمکی دے رہا ہے کوئی بھی بھی اکتی دھمکار آیا ہے اس بات کو لے کر جس بات کو لے کر انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے خلاف کھڑی کاروائی ہوگی جہاں کے بعد آپ پریشان نہ ہوئے آپ کو پوری یوگی سرکار میں سرکشہ ملے گی اور یہاں پر نیایا کسی کے ساتھ بھی یا نیایا نہیں ہوگا اتر پردیش کے اندر اور اپنی سوچھا سے انہوں نے اگر ایسا کچھ کیا تو اس کو لے کر وہ بیشہ پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اگر کوئی دھمکی دے رہا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں چلی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محسین رضا صاحب اور انیتیا جی آپ بھی ہمارے ساتھ جنی بہت بہت شکریہ تو کل ملاکر اس میں سرکار بھروسہ یہ دلا رہی ہے کہ پولیس اور پرشاسن اپنا کام مستعدی سے کرے گا اور کوئی بھی کسی کو دھمکی نہیں دے سکتا اگر کوئی مرضی سے اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے یا کر چکا ہے تو اس میں کسی کو objection کیا ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے اور اگر اس کو دکت ہے اور وہ دھمکار ہے تو اس کو سزا ملے گی یہ آشواسن یہ بھروسہ دلائے گیا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر